اگر اس کو اکسیس ملو گے this will be the measure this is a formation of تو یہ آپ کے نوٹس میں نیچے نوٹ لکھا ہوا ہے جو میں نے بولا نا اس کو نوٹس کی فارم میں لکھا ہوا ہے formation of الکائل نائٹرائٹ بٹا دیکھو بٹا اب میں الکائل نائٹرائٹ بنانے لگا ہوں نائٹرائٹ دیکھنا دیان سے سننا کیا بات ہے دوار ہے جہاں دیکھو یہ میں نے لے لیا اتھائل کرائٹ رائٹ یہ میں نے لے لیا اتھائل کرائٹ اس کو میں ریکٹ کر رہا ہوں کس کے ساتھ سوڈیم نائٹرائٹ سے بٹا جب ہم نائٹرائٹ لکھتے ہیں تو سوڈیم کا جو بانڈ ہے جو میٹل کا بانڈ ہے وہ آکسیجن سے ہوتا ہے یاد رکھنا بچوں کو بہت بار کنفیوز ایسے ہم لکھ لیتے ہیں ایسے این این او ٹو لیکن اس کا مطلب جے نہیں ہے کہ سوڈیم کا بانڈ کس کے ساتھ ہے نائٹرائٹ سے سوڈیم کا بانڈ کس سے ہے آکسیجن سے اور پھر اس میں یہ ہم نے لے لیا بٹا یہ سوڈیم آپ کو مالنے ہائی لیکٹو پاسٹیب ہوت جاتا ہے یہ پاسٹیب ہوت جاتا ہے یہ نیکٹیب ہوتا ہے بانڈ بریک ہوتا ہے یہ این او ٹو نیوکلو فائل بن گیا بٹا یہ نیوکلو فائل بن گیا اور یہ نیوکلو فائل کیا کرتا ہے اٹیک کر لیتا ہے یہ او اٹیک کر لیتا ہے کس پر کارمن پر سار یہ بانڈ ایسے جانا بٹا یہ بانڈ ایسے کیا سی ال کیا ہو گیا نیگٹیب اور یہ کیا ہو گیا پاسٹیب یہ آکسیجن کا جو نیگٹیب ہے وہ اٹیک کر لے گا اس پر تو کمپونڈ کیا بن گیا سی آئی تھری سی ایچ ٹو او یاد رکھنا او او کے ساتھ کیا ہے این بانڈ گیا آپ کا ایتھائل نائٹرائٹ کلیر you get the compound ایتھائل نائٹرائٹ اب دیکھو تھوڑا سا چینج ہے اب میں لگاؤں نائٹرو الکین بنانے لگاؤں نائٹرو الکین الکائل نائٹرائٹ اور نائٹرو الکین میں کیا فرق ہے نائٹرو الکین میں یہ ایسے ہوتا بیٹا آر این او ایسے ہوتا ہے نائٹو جن کے ساتھ بانڈ بنا ہوتا ہے سمجھے لگی اس کو نائٹرو الکین کہتے ہیں اور اگر آر کا بانڈ آر کا بانڈ آر کا بانڈ اگر او سے بڑھنا تو اس کو نائٹرائٹ کہتے ہیں یہ الکائل نائٹرائٹ اس کو بنانے کے لیے دیکھو تھوڑا سا فرق ہے میں نے کیا لے لیا ایتھائل کلڈرائٹ اس کو ریکٹ کر لیا کسے اے جی او این ڈبل بانڈو اس کو ہم سلور نائٹرائٹ کہتے ہیں سلور نائٹرائٹ اے جی اے نو ٹو اب اس کو جب ہم بارٹر میں ڈالتے ہیں تو بیٹا پتے کیا ہوتا ہے یہ سلور اور آرکسین کا بانڈ جو ہے یہ کوبلنٹ ہے یہ بارٹر میں ڈیسوشیٹ نہیں ہوتا جیسے ابھی پیشے بتایا جب یہ ایسو ڈیسوشیٹ نہیں ہوتا یہ نیگٹیب فری نہیں ہوتا تو یہ آپ کو معلوم ہے یہ بانڈ ایسے جا رہا ہے اور پھر کیا ہوتا ہے جی نائٹوزن کا جو لون پیار ہے وہ ٹہ کر لیتا ہے اور اس کی بجا سے کیا بن گیا یو گیٹ سی آئی تھری سی ایچ ٹو اور سی کا بانڈ بن گیا کس نائٹوزن سے اور ن کے ساتھ ایک ڈبل بانڈ لگا ہے ٹھیک ہے اور دوسرا کیا لگا او ٹھیک ہے ایسے بن گیا نائٹوزن جب ایسے بانڈ بنائے یہ نائٹوزن اس کے ساتھ کوارڈینیٹ بانڈ بنائے ہو ہے تو کوارڈینیٹ بانڈ بنانے سے نائٹوزن کے اوپر چارج کیا گیا بیٹا پازیٹیو چارج آگیا ہے اور کہیں کہ اس پر پازیٹیو کیوں نے آیا اس کا پازیٹیو اس لئے ہے کہ یہ آگے پازیٹیو تھا وہ نیوٹل ہو گیا اور پلاس باہر نکل گیا کون نکلا ہے سی ایل نیگٹیو دیکھو بیٹا یہ ہو گیا جانے کے اور او کے ساتھ ابھی بھی جڑا ہو ہے کون سیلور دیان سے دیکھو او کے ساتھ سیلور ہے اب او کیا بن گیا ہے پازیٹیو او اب اس کے لون پیر کھینستا ہے جب اس کے لون پیر کھینستا ہے ادھر کھینستا ہے کیونکہ نائٹوزن پر پاسٹر چارج ہے پہلے سیمپل نائٹوزن تھا نائٹوزن نہیں کھینستا تھا اب اس کے کھینستا آکسیجن پر چارج کیا جاتا پاسٹر اس پاسٹر چارج آنے سے یہ آکسیجن کی الیکٹرون بڑھ جاتی ہے جب سیلور کے الیکٹرون کھینج لیتا ہے تو سیلور باہر نکل جاتا ہے جی ایجی پاسٹر جا کے سیل نیکٹر سے بل جاتا ہے اور یہ آپ کو کیا بن گیا سی ای سی ای 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 اس میں جی آپ کا کم با گیا نائٹرو آلکین جہاں بار نائٹرو آلکین جوڑا ہوا ہے اس لئے اس کو نائٹرو آلکین کہہ رہے ہیں دیکھو اس میں بھی NO2 لگا ہے دوارہ NO2 ہے یہ ambidentate nucleophile ہے NO2 is ambidentate nucleophile جی NO2 اگر یہ نائٹرو سے جوڑے تو یہ نائٹرو آلکین بناتا ہے اگر ڈینٹیڈ nucleophile آپ کو میکنیز جو بھی سمجھا دیا کہ نائٹرو کیسے بنتا ہے اور نائٹرائٹ کیسے بنتا ہے کلیر اوکی دو نیسٹ فارمیشن آف تھائیو الکول دیکھو بیٹا فارمیشن آف تھائیو الکول تھائیو الکول کیسے بنتے یہ بیٹے جس پوش نہیں ہے یہ ایسے ریپیڈ کی بات ہے تھائیو الکول آکسیجن کی جگہ سلفر آجئے دیکھو چھوڑن بتا تو یہ الکیل کریڈ ہے اگر آپ ن ایسے سی ریکٹ کر رہے ہو ٹھیک ہے ایک تو نیسے بار نکل گیا بار سمجھے نیسے چلا گیا اور یہ سری سری بیٹا یہ نیسے ہو گیا اور یہ سلفر نیگٹیب ہو گیا نیگٹیب نے اس پر ٹیک کر لیا تو کیا بن گیا آر ایسے آکسیجن کی جگہ کبھی بھی سلفر آجئے تو تھائیو ورڈ ایڈ ہو جاتا ہے تو یہ او ایچ تا الکول ہونا تھا آر ایسے آگے تو کیا بن گیا الکول لیکن یہ تھائیو الکول it has become تھائیو الکول تو ایسے لگاو گے تو ایسے تھائیو الکول بن جائے گا ٹھیک ہے ہو گیا فارمیشن آف تھائیو ایتھر دیکھو بیٹا تھائیو ایتھر اگر تھائیو ایتھر بنانی ہو تو یہ ایسے ہے یہ آر سی الکو ریکٹ کرتے ہیں بید سوڈیم الکو اکسائیڈ ای آگے آر لکھا تھا ایچ لکھا تھا ایس آر بیٹا اگر یہ آر او ای ہو تا ہو نا تھا سوڈیم الکو اکسائیڈ لیکن اب آر ایس ای بن گیا سوڈیم تھائیو الکو اکسائیڈ تو اس میں بھی ہو گا ای سی ال باہ بیٹا ڈائیو ای کسائیڈ سی � raspberry بیٹا بگیا دائیو کسائیڈ ای کسائید آور آپ سوڈیم بیٹا کریل کسا ہے ال naught 7